اس کے علاوہ کچھ وہ سننی ہیں کہ جنہوں نے مسلکِ آزادت سے مو پھیل لیا مگر پیٹ پارنے کے لئے نام آزادت کر لیتے ہیں مدرسیت بھی آزادت کے نام پر چندے حصول کرتے ہیں مگر مسلکِ آزادت سے دور اٹھ چکے انہوں نے اپنا یہ تب وطیقہ بنا دیا کہ سب سے مل ملک رکھو وہ سب سے ملتے ہیں ان کی آن سلے کلی کا ایک مضمون ہو گیا وہ پادری آ جائے وہ قادری آ جائے تاہر قادری آ جائے وہ آ جائے وہ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ابھی حال کی جو آپ پر جہ کہتا رہا اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کو کافر کہنے والا ایسا ہی کافر ہے جیسے کہ بریلمیوں کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے ت 설명 Когда شیعہ اور بریلی دونوں ایک طرح کی ہیں شیعوں کو کافر کہنے سے بھی ایسا ہی کافر ہو جائے گا جیسے بریلمیوں کو کافر کہنے سے کافر ہوتا ہے یہ ہے اس کا مضم مگر لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا جناب لیے لے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سننی بھی ہیں اور یہاں سننیت کے نام پر مزد سے بھی چلاتے ہیں سننیت کے نام پر یہاں چندے بھی اصول کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی دیتے رہے تھے اور سب سے زیادہ افسوس اب یہ ہو گیا کہ اب کل جو اشتہار چھپا آئے اس میں جناب لکھا ہے یہ جمعیت بنی اور جمعیت کیا ہے متحدہ محادے علماء اہل سنت یعنی اہل سنت کا متحدہ محادے تو سارے دیوبندیوں کو سننی مشمار کر لیا غین مقلد بھی سننی ہے دیوبندی بھی سننی ہے اور ہم تو سننی تھے تو اب آپ تو فرائق بن گئے اور سارے بادا اشتہاری تو چھپا آئے جنگ میں وہ یہ لکھا ہو گا کہ متحدہ علماء اہل سنت تو اہل سنت کا متحدہ محادے یہ تو جتے سے سب کو تو اب یہ سننیت پر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اس طرح سننیت کو زبا کیا جا رہا ہے اور مسئلہ کے آزازات کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہذا مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ آپ حضرت تو سارے کے سارے وہ ہیں جن کو سلسے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہیں حضرت حضرت علیہ السلام سے ہوگا مفتی آدم سے ہوگا اخترمیان صاحب سے ہوگا کسی تو ہوگا بریلی کے خلافہ سے کسی تو ہوگا تو آپ اور مسئلہ کے آزازات کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہذا مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ آپ حضرت تو سارے کے سارے وہ ہیں جن کو سلسلے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہیں حضرت حضرت علیہ السلام سے ہوگا مفتی آدم سے ہوگا اخترمیان صاحب سے ہوگا کسی تو ہوگا بریلی کے خلافہ سے کسی تو ہوگا تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مسئلہ کے آلہ حضرت کو مذہب حق کو عید سنت والجماعت کے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دیئے جب تو آپ مذہب کو بچا سکیں گے ورنہ مٹانے والے اس درجہ پیچھے لگ گئے ہیں کہ اب سنیت کو بلکل تباہ کرنے کے طرح سے اور تاجب ہوتا ہے ایک علماء جو ہمارے مرک آتے ہیں تو اسٹیج پر خجنے کرتے ہیں سنیت کی اور سنیوں کے مجلسوں میں اور پھر جب ایسی جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسی جماعتوں کے صدد بن جاتی ہیں تو یہ افسوسناک نہیں ہے تو اور کیا تو اعلیٰ حضرت عزیزہ تعالیٰ انہوں کا مسئلہ کیا تھا وہ زمان تھا کہ جناب جبکہ گاندی کی آنڈی چل رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے سارے گاندی کے پیچھے دھوڑے چلے رہا تھا ندوہ قائم ہوا جس میں یہی بات رکھی گئی کہ کلمہ پڑھ لینا اسلام کی لکھا کی ہے شیعہ قادیانی تک انہوں نے اپنے مدرد رکھے تھے او زمانے میں شیعہ تو اب بھی ہیں او زمانے میں قادیانی تک مدرد رکھے تھے اور اس کے بعد تو اعلیٰ حضرت ایک ذات تھی کہ جو ان سارے فتنوں کو مقابلہ کیا انہوں نے اور تمام ہر فتنے کا مقابلہ کیا لوگ کہتے بھی رہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حق حق رہے گا اور میری زمان سے حقی نکلتا رہے گا اور ایک اکیلے ساتھ چند متقیدین ہوئے اور یہ ہوئے ہوئے مگر یہ کہ آخر کار فتح حضرت کی ہوئی اور سنیت غالبی رہی تو لہذا آپ حضرت کا کام یہ ہے کہ سنیت کے فروغ کے لیے سنیت کی حفاظت کے لیے یہ اہد کر لیجئے کہ ہم اب سنیت کی خاطر وہ علماء اہل سنت کا ساتھ دیں گے کہ جو مسئلہ کے حال حضرت پر باقی ہیں صرف انہی علماء کو ہم بلائیں گے انہی علماء کی تخبیریں سنیں گے اور انہی علماء کے ساتھ دیں گے اور جن کے ہم عمل میں یہ دیکھیں گے کہ وہ وہابیت کے ساتھ ملتے ہیں وہابیوں کے ساتھ جلسوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ دعوتیں کھاتے ہیں ہم انہی علماء کا بائی کارٹ کر دیں گے تو ان کو اہل آ جائے گی انشاءاللہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر سنیت آپ کو بچانا ہے اور تو اب انہیت سنیت کی تباہی کے لیے سارے انتظام ہونے یہ مختصطی باتیں تھی میں نے آدھ کر دیں اللہ تعالی مجھے اور اللہ تعالی مجھے اور